السلام علیکم امید کرتا ہوں آپ سب ٹھک ٹھاک ہوں گے الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور میں ہوں دلدار یوسف امید کرتا ہوں آپ کو میرے ویلاغ پسند آتے ہوں گے اگر آپ کو میرے ویلاغ پسند آتے ہیں تو ان پہ ایک پیارا سا لائک ایک اچھا سا کومنٹ اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن کو آل پہ پریس کرنا مت بولیے تاکہ میری آنے والی تمام انفارمیٹنگ ویڈیوز آپ تک بہت سانی پہنچ سکتے ہیں تو ماشاءاللہ آج کے ویلاغ میں میں آپ کو دکھاؤں گا اپنے ویلچ کا ویو یعنی اپنے گاؤں کا ویو جس میں ہم رہتے ہیں یونان کے اندر مارا جو چھوٹا سا گاؤں ہے اس کا ہم ویو کروائیں گے کیونکہ میں ایک گاؤں کے اندر رہتا ہوں جہاں پہ ہم کھیتی بڑی کا کام کرتے ہیں تو میں آپ کو آج اپنے گاؤں کا ویزر کروائوں گا چھوٹا سا ویو کروائوں گا تو چلتے ہیں آج کے ویلاغ کی جانب آپ لوگوں نے ویلاغ کو مکمل واش کرنا ہے اور چلتے ہیں آج کے ویلاغ کی جانب تو ماشاءاللہ ویور یہ آپ دے سکتے ہیں ہم جا رہے ہیں نیچے بزار تک جانا تھا تو یہ سائیڈوں پہ آپ دیکھیں تو یہاں پہ گرین اس کے اندر ہی کام ہوتا ہے یہ مری گاڑی ہے تو گرین اس کے اندر ہی کام ہوتا ہے آپ دیکھیں سائیڈوں پہ آپ کو گرین اسی نظر آئیں گی یہ زتون ہے نیچے زتون کا باغ ہے مقاعدہ ساتھ میں آپ دیکھیں تو تھرمو کی پی تھرمو کی پی نظر آئیں گی یہاں پہ رہائشیں بہت کم ہیں تو پاکستانی رہتے ہیں یہاں پہ زیادہ تو چند یہ رہائشیں ہیں بغیر یہ زتون سائیڈ پر اس سائیڈ پر تھرمک شپی ہیں چند گھر رہے ہیں یہاں پر لیکن وہ بھی یہاں پر الوانی بلگاری رہتے ہیں آپ کو دکھاتا ہوں میں یہ نیچے ایک دو تین رہائشیں ہیں یہ اس طرح کا کنٹینر ہوتا ہے جس کے اندر سمان وغیرہ پیک کر کے بیٹھتے ہیں انگلی ممالک میں سبزیں وغیرہ پیک ہوتی ہیں اس کے اندر بکھایا یہ آپ ماشاءاللہ چیک کریں اس طرح کی گھاڑییں ہوتی ہیں جن کے اوپر لوڈنگ وغیرہ کیا جاتا سمان یہ نیچے آپ دیکھیں تو اس سائیڈ پر گھر رہا ہے تو ایک دو گھر آگئے ہیں یہاں پر الوانی بلگاری جو رہتے ہیں تو گریکی لوگ جو خود ہیں وہ تو شہروں کے اندر رہتے ہیں یہاں پر نہیں رہتے اتنے خاص یہ گاؤں ٹائپ ہے ویلج ہے تو بقائے آپ یہ چیک کریں یہ نیچے جو رہائشیں آپ کو نظر آ رہی ہیں یہ ہیں دو رہائشیں ہیں تو اس سائیڈ پر پارکنگ کا اریہ ہے گھاڑی وغیرہ پارک کرتے ہیں ہم تو بقائے آپ ماشاءاللہ چیک کریں ویو آپ ماشاءاللہ سے چیک کریں یہ پارکنگ کے رئی ہے گھاڑیاں وغیرہ پارک کی جاتی ہیں جو پرسنل پارکنگ کے رئی ہے ان کا نا تو یہاں پہ ہم گھاڑی پارک کریں گے یہ سامنے مین روڈ ہے مین روڈ سے یہ اندر لنک روڈ کی جانب ہم آ رہے ہیں یہ آپ دیکھیں ماشاءاللہ سے تو یہ اس جانب ہمارا گھر ہے یہ آپ دیکھیں یہ سٹور ہے وہ سامنے آپ کو کنٹینر نظر آ رہا ہے اس کے اندر اسی وغیرہ لگا ہوتا ہے اس کے اندر سبزیاں وغیرہ رکھی جاتی ہیں تاکہ وہ ان کو کول رکھا جا سکے تو بقائے ماشاءاللہ چیک کریں اس جانب ہم نے گھاڑی وہ وہاں پارکی ہوئی تھی تو ابھی آپ یہ چیک کریں تو یہ لنک روڈ سے ہم اندر آ چکے ہیں یہ آپ گھاڑیاں ماشاءاللہ چیک کریں ان کی اپنی کتنی ہیوی گھاڑیاں رکھی ہوتی ہیں آپ گھاڑی لینا مشکل نہیں ہے چلانا مشکل ہوتا ہے لسنس کا ہونا ضروری ہے ٹریفک کے قانون کچھ ہوتے ہیں یہ رہائشیں ہیں آپ ماشاءاللہ چیک کریں تو یہ تھرمو کیپی نیو بنی ہے جس گرینو سبورتے ہیں یہ ابھی نیو بنی ہے آپ چیک کریں ماشاءاللہ سے تو اس سائیڈ آپ دوسری سائیڈ اگر دیکھیں تو زتون نظر آ رہا ہوگا آپ کو کیونکہ یہاں پہ جس گوہم میں رہتا ہوں یونان کے اندر جاہتر کام جو یہ دو کام ہوتے ہیں تھرمو کیپی اور زتون کا کام ماشاءاللہ یہ چیک کریں یہ اسٹرکچر آپ کو رانہ ہو چکا ہے یہ آگے آپ کو تھرمو کیپی nظر آیں گے یہ اس سائیڈ پر آپ کو ایک دو رہائشیں ہیں یہاں پہ پاک شتھدنی رہتے ہیں یہ آپ دیکھیں ایک یہ ہے ایک آپ کو آگے نظر آئے گی یہ گرین اس ہے آپ تک کہ کریں تھرمو کیپی نظر آ رہی ہے ایک سائیڈ پہ بھی لوگوں نے رکھے ہوں لڑکوں نے کہتے ہیں کہ شوک کا کوئی مول نہیں ہوتا بکھائے آپ یہ چیک کریں یہ اس سائٹ پہ بھی رہائشی ہیں تو اس طرح کی یہ نارملی رہائشی ہوتی ہیں یہاں پہ نا اس کے اندر یہ رہتے ہیں ہم رہتے ہیں ہم لوگ بکھائے آپ ماشاءاللہ چیک کریں یہ زتون آپ کو نظر آ رہا ہو اسی کے ساتھ میں چاہتا ہوں اجازت اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو پہ ایک پیارا سا لائک ایک اچھا سا کومنٹ اگر آپ چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے تو اب تک کے لئے اتنا ہی ملتے ہیں ایک نئے ویڈا کے ساتھ اللہ حافظ